آج ہم ڈسکس کریں گے فوڈ چین کے بارے میں فوڈ کہا جاتا ہے خوراک کو اور چین کہا جاتا ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک لنک سا بنتا جاتا ہے یعنی فوڈ چین جو ہے وہ یہ شوکری ہوتی ہے کہ کس طرح سے living organisms یعنی کہ جاندار ایک دوسرے کے اوپر depend کر رہے ہوتے ہیں یعنی کہ اپنی خوراک کے لیے وہ ایک دوسرے کے اوپر انحصار کر رہے ہوتے ہیں جیسے کہ یہاں پر اس تصویر میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو پودے ہیں انہیں کون کھا رہا ہے ریٹ کھا رہا ہے ریٹ کو کون کھاتا ہے یعنی کہ چوہے کو کون کھاتا ہے سامپ کھا رہا ہے اور سامپ کو آگے ایگل یعنی کہ اکاب کھا رہا ہے تو ہم دیکھ رہے ہیں اس طرح سے ایک جو جاندار ہے ایک جو living organism ہے وہ دوسرے جاندار کے اوپر depend کر رہا ہے یعنی وہ کیا کر رہا ہے اس کو اپنی خوراک کے طور پر استعمال کر رہا ہے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جتنے بھی living organism ہیں جتنے بھی جاندار ہیں ان سارے کے سارے جانداروں کو food کی ضرورت ہوتی ہے یعنی کہ خوراک کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ جو خوراک ہے اس سے طاقت ملتی ہے energy ملتی ہے جیسے کہ اگر ہم دیکھیں کہ آپ نے بہت ساری گاڑیاں چلتی بھی دیکھیوں گی تو انہیں چلنے کے لئے کس کی ضرورت ہوتی ہے پیٹرول کی کیونکہ پیٹرول سے انہیں energy ملتی ہے اسی طرح جتنے بھی جاندار ہیں انہیں کس کی ضرورت ہے خوراک کی کیونکہ انہیں خوراک سے energy ملتی ہے تو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک جاندار جو ہے وہ دوسرے جاندار کو اپنی خوراک کے طور پر استعمال کر رہا ہے اور اس وجہ سے ہم کہہ رہے ہیں کہ کیا بن گی ہے پوری food chain بن گی ہے تو اس طرح سے ہم کہتے ہیں کہ energy جو ہے وہ ایک پلانٹ سے ایک animal تک جاتی ہے پھر اس animal کو جو کھا رہا ہے اس تک جاری ہے تو energy جو ہے وہ transfer ہو رہی ہے ایک جاندار سے دوسرے جاندار میں تو جیسے کہ ہم اس تصویر میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ جب ایک animal کو کھایا جارہا ہے تو energy جو ہے وہ پاس آن ہو جاتی ہے یعنی کہ منتقل ہو جاتی ہے اس والے animal میں اس والے جانور میں جو کہ اس کو کھا رہا ہے جیسے کہ یہاں پر ہم نے دیکھا کہ جو چوہا ہے اسے کون کھا رہا ہے اسے سامب کھا رہا ہے یعنی کہ جو طاقت ہے جو energy ہے وہ اب کس میں transfer ہو گئی ہے وہ سامب میں ہو گئی ہے اور سامب کو کون کھا رہا ہے اکاب کھا رہا ہے تو کیا ہو گیا یعنی کہ یہ جو ہے یہ کون سا animal ہے جو ہم کہنے کہ when an animal is eaten تو energy کس میں پاس ہو گئی animals that eats it یعنی کہ یہاں پہ اس نے کو کون کھا رہا ہے ایگل تو ہم ایک food chain کو اپنے سامنے لے آتے ہیں جیسے کہ یہاں پر اس تصویر میں ہم food chain دیکھ رہے ہیں اور food chain کا ایک بہت ہی اہم جز ہے sun یعنی کہ سورج جیسے کہ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں sun اب کوئی بھی جو food chain ہے جو شروع ہوتی ہے وہ شروع ہوتی ہے sun سے یعنی کہ سورج سے اب جو سورج ہے یہ اس کا بہت ہی important بہت اہم رول ہے کیوں کیونکہ سورج کی روشنی کی موجودگی میں جو پلانٹس ہوتے ہیں جو پودے ہوتے ہیں وہ اپنی خوراک خود بناتے ہیں اس لئے جو پودے ہیں انہیں producer کہا جاتا ہے کیوں کیونکہ وہ اپنی خوراک کو خود produce کر رہے ہیں خود بنا رہے ہیں جیسے آپ نے دیکھا ہے جو جانور ہیں وہ کیا کریں یا تو دوسرے جانوروں کو کھاتے ہیں یا پودوں کو کھاتے ہیں لیکن ہم نے کبھی بھی کسی پودے کو کھانا کھاتے ہوئے نہیں دیکھا حالانکہ پودا جو ہے وہ بھی جاندار ہے اور اس کو بھی انرجی کی ضرورت ہے تو وہ اپنی جو خوراک ہے کیونکہ اس کو انرجی کہاں سے مل رہی ہے فود سے خوراک سے وہ خود بناتا ہے اور سورج کی کرنے جو ہیں جب اس کے اوپر پڑتی ہیں پودے کے اوپر پڑتی ہیں تو پھر اس کی موجودگی میں پودا اپنی خوراک بناتا ہے اسی طرح سے جو پودے ہیں انہیں بہت سارے جانور کھاتے ہیں اب یہ جو پودے ہیں ان کو گراس اوپر بھی کھاتے ہیں جیسے کہ یہاں پر ہم اس تصویر میں دیکھ رہے ہیں گراس اوپر جسے گھاس کا ٹڈڈا بھی کہا جاتا ہے جسی یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں گراس اوپر اب اس گراس اوپر کو کون کھا رہا ہے ریٹ یعنی کہ چوہ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے ایک انیمل جو ہے یعنی گراس اوپر کیا ہے یہ بھی ایک انیمل ہے ریٹ جو ہے وہ بھی ایک انیمل ہے اس انیمل کو یہ والا انیمل اپنی خوراک کے طور پر استعمال کر رہا ہے اس طرح سے اب ہم سنیک کو دیکھیں سامپ کو دیکھیں تو جو سامپ ہے وہ کھا رہا ہے ریٹ کو یعنی کہ چوہے کو اور یہ جو سامپ ہے جو سنیک ہے اس کو کون کھا رہا ہے اس کو کھا رہا ہے ایگل یعنی کہ اکاب جسی کہ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں ہم نے کہا جو پودے ہیں وہ تو پروڈیوسر ہیں کیونکہ وہ خود خوراک کو بنا رہے ہیں لیکن اس کے بعد جو بھی چاہے وہ پودے کو کھا رہا ہے چاہے وہ جانور کو کھا رہا ہے ان سب کو ہم کیا کہتے ہیں ان سب کو ہم کہتے ہیں کنزیومر یعنی کہ گراز اوپر ریٹ سنیک اور ایگل یہ سارے کے سارے کیا ہیں یہ سارے کے سارے کنزیومر ہیں کیونکہ یہ اپنی خوراک کو خود نہیں بناتے بلکہ یہ دوسرے جانداروں کو اپنی خوراک کے طور پر استعمال کر رہے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ پودے اور جتنے بھی جانور ہیں یہ اپنی زندگی گزارنے کے بعد مر جاتے ہیں لیکن مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے گلنے سرنے کا عمل شروع ہو جاتا ہے جسے کہ ڈیکمپوزیشن کہا جاتا ہے اس کے لئے بھی خاص قسم کے جاندار ہوتے ہیں جسے کہ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں انہیں کہا جاتا ہے ڈیکمپوزرز اور ڈیکمپوزرز کا کام کیا ہے ان کا کام یہ ہے کہ جب یہ مر جائیں گے تو پھر اس کے بعد ان کی باڈی کو گلانا سڑانا یعنی کہ اس کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ کیا ہو جائیں گی وہ ڈیکمپوز ہو جائیں گی اور انہیں ڈیکمپوز کرتے ہیں ڈیکمپوزرز اور اس چین میں اگر ہم مین کمپوینٹس کی بات کریں تو اس میں ہم دیکھتے ہیں سن یہ ایک مین کمپوینٹ ہے فوڈ چین کا ٹھیک ہے اسی طرح سے پلانٹس جنہیں کے پروڈیوسرز کہا جاتا ہے یہ ہم کہہ رہے ہیں دوسرا مین کمپوینٹ ہے فوڈ چین کا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کنزیومرز جتنے بھی کنزیومرز ہیں یہ کیا ہیں یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ تیسرا کمپوینٹ ہے فوڈ چین کا اور اسی طرح سے جو ڈیکمپوزرز ہیں یہ کیا ہیں یہ بنا رہے ہیں چوتھا کمپوینٹ فوڈ چین کا تو سٹورنٹس آج ہم نے ڈسکس کیا فوڈ چین کے بارے میں موسیقی موسیقی